موسیقی 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 مردی کو لاکھ مرکی بنا مرکی تو وہ میرا خیال ہے کہ ایسا دور تھا جس میں وہ کتاب اس شخص نے تخلیق کی اور یہ جو سوال ہے اس کا ایک سادہ کا جواب میری رائے میں تو یہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے دور میں ہی آپ کو اس قسم کی تخلیق کا موقع ملتا ہے کیونکہ جس طرح کا وہ جبر کا دور تھا جس طرح کی وہاں پر ایک لاکانونیت تھی قانون کے نام پر اور اس میں وہ کتاب اس نے تخلیق کی اور اس کی بنیاد پر اس کو نوبل انعام بھی دیا گیا لیکن متقسندی سے وہ نوبل انعام بھی لینے نہ جا سکا پھر کیجی بی نے اس پر ایک اتاری کا مقدمہ بھی بنا دیا اور بالاخر پھر وہ اس کو ایسائل ہونا پڑا پھر واپس بچارہ آ کرتا اس کو محسوس ہوت ہوا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ ہماری مطلب کیا مجھے کہنا چاہیئے کہ کافی حالات جو ہیں اس قسم کے حالات جس طرح ایک repressive state جو کام کرتی ہے اس میں تخلیق بہت مشکل ہو جاتی ہے لیکن having said that یہی شاید ایک آرٹسٹ کا ایک شاید دیب کا ایک کمال ہے کہ وہ ایسی قضا میں بات کرے جو سچی ہو اور جو تخلیقی نکتہ نگاہ سے بھی عالی ہو مثلا اگر ہم زار کا دور دیکھیں روس کا تو اس میں جتنے بھی بڑے بڑے بیٹھیں دوستو بسکی تھا اور ٹالسٹوئنگ تھا اور دورکی تھا ان سب نے جو تخلیق کی میرا خیال ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا اس سے جب انقلاب آ گیا تو اس کے بعد انیسوں طرح سے لیکن اس اسپاسی تک کا جو دور اس سے جو تخلیق ان لوگوں نے کی دوستو بسکی بغیران وہ بہت ہی موسٹر پیس سے بھی تخلیق ہوئے اور ہم سے شاید کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ انوائرمنٹ ہوتی ہے میرے خیال سے وہ شاید کبھی بھی اس طرح کی سازگاہ نہیں ہوگی کہ ہم اس کو انظار کریں کیونکہ تخلیق تو ہے ہی ظلم کے خلاف آپ نے کوئی اظہار کرنا ہے زیادتی خلاف کرنا ہے یہ تو اس کو کسی قسم کی سٹیٹ سرپستی میں نہیں ہو سکتی یہ تو آپ نے اس کے خلاف ہی اظہار کرنا ہے تو یہ عالی کوئی عدب یا شاعری یا مصوری یہ عارٹ جو ہے جو تخلیق ہوگا تو یہ میری رائے اس بارے میں باقی آپ اسے قادر جانتے ہیں افتحار صاحب نے تو ساری قفتگوی بھی ہے اس کو اپلوزے میں تمند کرتی ہے بہت خوبصورت انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے ایک جملہ جو کہا ہے تو بہت میرے دل کو لگا کہ اس کے لئے کوئی فارمولا ہم نہیں کنا سکتے یسے میں نے شروع میں ارس کیا تھا یہ فضاء جو ہے تخلیقی اظار کی احساسگار ہے کیا کرنے ہاں پر کنشے ہوں گی تو اتنے ہی آپ خلیق کے لئے زیادہ اپنے آپ کو تیار کریں گے لیکن ایک اور بیس کا انگل ہے جو بھی مجھے سین میں آئیت خالصہ کی بات مثل ایک ملک ہے اس کا نام ہے شمالی کوریا نورٹ کوریا وہ ایک رپرسیب رجیم ہے ہم سب جانتے ہیں وہ بالکل ایک فراڈ سا ایک اس کا میڈیا ہے میڈیا ہے ہی کوئی نہیں وہاں پر کوئی اظہار آپ نہیں کر سکتے کہ وہاں پر ایک ایک عجیب بینڈ بینڈ قسم کا ایک اپنا آنا ہے وہ وہاں پر سوچ ہی نہیں سکتے وہاں پر کسی قسم کی اسطلاح پہر آئے تو ایسے ملکوں میں جہاں پر اتنا رپریشن ہو وہاں پر تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس طرح آرٹس قسم کے لوگ وہ اتنے اٹریس بھی ہو جاتے ہیں ملک بھی چھوڑ جاتے ہیں ان کا پھر دل بھی نہیں کرتا کہ وہ کچھ تفلیق کریں اور ہم نے کبھی سنا بھی نہیں کہ پتہ نہیں نورتھ کوریا سے کوئی ایسا کوئی عالی فن پارا کو تفلیق ربا ہو اس طرح صرف آپ نے جو یہ عرب ممالک کی بات کی وہاں سے بھی ہم نے کبھی نہیں حالا کہ وہ بھی اس طرح کے موڈلز ہیں جہاں پر اظہار رائے کی پابندی ہے جہاں پر جبر کا موڈل ہے وہاں سے بھی ہم نے کوئی ایسی باتیں سنی ایران سے بتا ہم پھر بھی کوئی نا کوئی شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضاء شاید کوئی ایسی بچبر کیا یہاں پر نیش ہے بہت سارے لوگیں اس کو اپنے لیتے ہیں ان کے نزدیگ کی کوئی ایسی رپریشن یہاں پر کس کے ساتھ رپریشن ہے کوئی رپریشن نہیں ہے یہاں پر بالکل ایسے جیسے کہ نازی جرمنی جب اٹلر تھا تو جو ملٹینیشنل کمپنیاں دیں اس وقت وہ اتلر کے ساتھ ایسے ہی تھی کہ یہ ہی تو ہے ایک سچ وہ ایسیس جو اس کی پولیس تھی جو پوس تھی اس کے لیے وہ یونی فارم ریزائن کرتے ہیں جو گھڑیاں ان کے لیے بن رہی تھی کوئی اس میں ایسی بات ہی نہیں تھی کہ یہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے ان کے نزدیگ تو یہ ایک آسمان سے اترا واپنے مسیح ہے جو ہمیں پار لگا دے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ جو رپریشن رجیمز ہوتی اس طرح کی وہ فوری طور پہ جو جو نقصان ہوتے ہیں ان سے تو شاید لوگوں کی اقتعداد آشنار نہ ہو سکتی لیکن انتہ لانگر رن تو وہ بلکل ہی وہ موڈل کامیاب نہیں ہوتے جیسے کہ ہم نے دنیا پہ انسانیت دیکھی ایک بات جو شاید محمود صاحب نے کی سوشل میڈیا کے بلکل درست ہے اور میرا خیال ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنی کریٹیوٹی پاکستان میں ہو رہی ہے اور جس طرح انسٹنٹلی جملے آتے ہیں وہ اتنی حیرت انگیز ہیں کہ میں خود جب اس کو آپ سبی شیک کرتے ہیں مثلا ایک جملہ میرے ذہن میں بھی آرہا ہے کہ جن لوگوں نے پچاس لاکھ نوکے دیتی انہوں نے سب سے محفوظ نوکری خطرے میں ڈال دیتی اب اس جملے میں کسی کا نام نہیں ہے لیکن شاید ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کس کی بات ہے یہ ایک نیا فنوامنا ہے میری یہ رائے میں کہ آپ ریکمینڈیشنز کی اگر بات کریں تو اس کے لیے تو تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا فارمولا اجاد ہو سکتا ہے جو کسی کا ہاتھ پکڑ کے بتائیں اس کے لیے بینڈی کرو یا اس کے لیے کسی کا ٹراما لکھو یا اس کے لیے شاعریہ کرنی چاہیے شاید صاحب نے اتنی باتیں کی ہیں وہ سبی میرا خواہدہ اس ریکمینڈیشنز میں وہ آپ اس میں لگ سکتے ہیں یہ ایک بات اگر اس میں صرف یہ ایڈ کر لی جائے کہ جو آرٹ ہے جو حضب ہے مقین چیزوں کا حضب ہے شاید صاحب نے جس کو اشارہ کیا کہ جرد جشن اور خواہ اس کا جو ایکسپریشن ہے وہ ہمیں آنا چاہیے اور یہ اصل جو عضب ہے جیسے آپ صاحب نے کہا اگر عدید جو ہے آرٹس جو ہے وہ اپنے اردگرد کے معاوز ہی لا تعلق ہیں جو کچھ اس کے اردگرد ہو رہا تو اس کا ایکسپریشن ہی نہیں ہے اس کی تحریروں میں اس کے عدوی فنپاروں میں تو پھر کیا فائدہ ایسے آرٹ کا پھر جیسے انہوں نے کہا کہ گھر بیٹھی بھی آپ اپنا کوئی دکھتے رہے ہیں اس کا میرا خیال ہے ایک رکمنڈیشن جو میرے ذہن میں پوری طور پر آتی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اردگرد سے لا تعلق ہو کر ایک ایسا عدب تقلیق نہیں کر سکتے نہ کرنا چاہیے یا ایسی کوئی کریشن نہیں کرنی چاہیے جو آپ اس سے اس سے ریلیڈ نہیں اپنے آپ کو اپنے یہ میری خیال ہے اس میں میرا خیال ہے جو ہماری سوسائٹی ہے جس کی جس سے بڑی مایوسی کا اظہار فالی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور بجاہ طور پر کیا ہے میں بھی میں نے بھی خیالات ہو چکے ہیں اصل میں جو سوسائٹی ہے وہ بھی اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتی جب کوئی آرٹسٹ، عدیب شائر، برامانکار جو ہے وہ کوئی نظریہ یا موقف ہونا ہے ہم ایسے عدیب شائر کو قسند کرتے ہیں یہ تو نون پانپروشلات نہیں ہے یہ تو صرف جو اینا رومانوی غزلین کی سونے تو بڑی اچھی بات ہے بھئی آپ کانٹروورشن تو آپ ہوں گے ہی اگر آپ کو نقل کی بات کریں تو کانٹروورشن ہو گئے اس ملک میں کم سے نہ میرا یہ حیال ہے کہ یہ ایک ہماری سوسائٹی کی بھی ذمہ داری ہے ان کو ایڈوگیٹ کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری کہ یہ بھی اس چیز کو سمجھیں جو عدیب شائر جو ہے کسی بھی سائٹ کا اپنا لیں اس کو آپ سپورٹ کریں ہماری اپنے داری ہے